السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے لیے نیا لیکچر ہے ڈارٹ پروگرامنگ لینگویج کا اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈارٹ پروگرامنگ لینگویج سیکھ رہے ہیں اور اس وقت سکرین کی اوپر میں آپ کو اگر لے کر چلوں تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی جو سٹرنگز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں مگر اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں لسٹ کے بارے میں اب سب سے پہلے تو یار لسٹ ہوتی کیا ہے سو لسٹ کا نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ لسٹ ایسی چیز میں جس میں ملٹیپل ویلیوز ہوں بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس پروگرامنگ میں لسٹ ہے اور لسٹ کب کام آتی ہے اب یہ سیکنڈ کسٹن ہوگا لسٹ تب کام آتی ہے جب آپ لوگوں نے ملٹیپل ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرنا ہو امیجن آپ لوگوں نے ساری کلاس کے سٹوڈنٹس کے ویریبلز بنانے اور اب اگر آپ لوگوں کی کلاس میں تیس سٹوڈنٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیس ویریبلز کرو گے ایسا نہیں کرنا چاہیے بکاوز تیس ویریبلز کو مینج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو اس کا ایک اچھا وے یہ ہے کہ آپ لسٹ بنا لیں اچھا اب آپ لوگوں کو لسٹ کا بیسک کانسپٹ تو پتہ چل گیا ہوگا مگر اگر ہم نے لسٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے سب سے پہلے میں لسٹ کو کرنے کا سنٹیکس کیا ہے سب سے پہلے لسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ لسٹ ٹائپ کرو گے یہاں پر اور لسٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی ڈیٹا ٹائپ دو گے انگلر بریکٹس کے اندر یاد رہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہاں پر آئیں گی یہ انگلر بریکٹس ہوں گی اور اس میں میں let's suppose string ٹائپ کا ڈیٹا میں store کروانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس equal to sign آئے گا equal to sign کے بعد آپ کے پاس square brackets put کریں گے ہم square brackets کے اندر ہمارے پاس یہ آئے گا بلکہ equal to sign کے بعد ہماری list کا name آئے گا variable کا name بھی تو آنا تھا تو ہم اس کو students کا نام دے دیتے ہیں اور students کے بعد یہاں پر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اس میں ہم اپنے students کے name store کروائیں گے اس نے text میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں list آپ نے as it is ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ angular brackets کے اندر آپ نے ڈیٹا ٹائپ لکھنی ہے جو کہ میں نے اس وقت string لکھی ہے اور دوسرے number پر آپ نے variable کا name دینا ہے اپنی list کا name دینا ہے پھر اس کے بعد equal to sign کے اندر بعد آپ اپنی values sign کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے آپ الہیدہ سے نئی line کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اگر students equal to اس میں بھی میں اپنی values add کر سکتا ہوں سو میں یہاں پر اپنی values enter کرتا ہوں اور enter کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ میں نے new line add کر دی ہے آپ new line نا بھی ایڈ کرو تو اس کے بغیر بھی کام چل دے گا سو لیٹس پوز میرے students جو ہیں وہ ہیں آمیر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اچھا یہاں پر نوٹ کریں کہ میں نے double quotes choose کیے اور اس کے بعد میں نے comma put کیا جتنی بھی list items کے اندر list کے اندر items ہوں گے جتنے بھی list کے اندر items ہوں گے وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ comma separated ہوں گے یہ ہمارا first element ہے ہماری list کا ہماری students کی جو list بنائی ہے let's suppose this one یہ دوسرا student ہے یہ تیسرا student ہے let's suppose یہ ہمارے پاس تیسرا student ہے and so on تو جتنے بھی آپ کے students ہوں گے وہ آپ یہاں پر add کرتے جائیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے manage کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کر جلتے ہیں so یہ میں نے students کے names بنا لیے یہ variables basically multiple variables ہیں ایک list کے اندر آگئے اگر ہم ان سب variables کی values کو print کروانا جاتے ہیں screen کے اوپر show کروانا جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہم یہ کر سکتے ہیں print students اور اب یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی variables ہوں گے جتنی بھی values ہوں گی اس particular list کے اندر وہ ساری screen کے اوپر print ہو جائیں گی very simple تو اس کا concept سمجھیں کہ یہ آپ کی کام کہاں کہاں پہ آتی ہے let's suppose آپ نے اگر data internet سے لے کے آنا ہے اور اگر آپ نے اس کو store کروانا ہے تو ہم list کے اندر store کرواتے ہیں جو اپنی programming والی list ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اس میں سے data کو manage کرنا ہے تو کافی زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ بیچ میں manage کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے جائیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ کیا چل رہا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے list کسی اور data type کی بنانی ہے تو again obviously بہت simple ہے یہاں پر integer put کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک let's suppose integer type کی array ہو جائے گی اگر میں اس کو double type کی بنانا چاہوں تو double type بھی ہو سکتی ہے bool type کی بنانا چاہوں تو bool بھی ہو سکتی ہے اور custom data type جو کہ ہم دیکھیں گے programming میں classes کی مدد میں مدد سے ہم کر سکتے ہیں classes بنا کے بھی ہم list بنا سکتے ہیں خیر تھوڑا سا advance جو ہے وہ ہم جائیں گے مطلب جائیں گے تو ضرور but یہ advance ابھی نہیں discuss کریں گے تاکہ جو باقی students ہیں وہ confused نہ ہو جائیں اب ہم next topic جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی جو values ہیں وہ کیسے access کرنی ہے let's suppose آپ نے ساری values print نہیں کروانی آپ نے صرف ایک value print کروانی ہے جیسے let's suppose میں چاہتا ہوں کہ پہلے number پہ جو student ہے نا وہ میں نے show کروانا ہے تو یہ کیسے کروایا جائے گا so اس کے لیے آپ کے پاس میں ایک variable بنا لیتا ہوں let's suppose first student تو equal to put کروں گا equal to کے بعد میں یہاں پر store کروانا چاہتا ہوں جو میرا first number پہ student store ہے وہ کیسے ہوگا اب اس کا بھی syntax ہے students یہ میں نے اب سب سے پہلے اپنی list کا name لکھا ہے پھر اس کے بعد یہ square brackets کے اندر ہم اپنی جو value access کرنا چاہتے ہوں اس کا index لکھیں گے اچھا یہ اب index والی game کیا ہے جتنے بھی آپ کی پاس elements آتے ہیں list کے اندر ان کو ایک index automatically assign ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر جو آمیر ہے اس کو zero index assign ہو گیا ہے یہ جو آئیشہ ہے اس کو one index assign ہو گیا ہے اسی طرح سے two three and four so جو list ہوتی ہے وہ آپ کے پاس zero based index ہے مطلب جو first element ہے وہ one سے نہیں start ہوگا zero سے start ہوگا سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے آمیر کی value print کروانی ہے یا پھر first student والے variable میں store کروانی ہے تو ہم zero یہاں پر put کریں گے اوکے so میں نے یہاں پر zero put کیا اب یہ ہوگا یہ اچھا میں نے غلط تھوڑا سا یہ اس کے ساتھ کرتے تو variable name incorrect ہو گیا تھا تو student zero اب first student والا جو variable ہم نے نیا بنایا ہے اس کے اندر ہمارے پاس آمیر stored ہوگا verify کر لیتے ہیں print کر کے print first student اور first student یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ گیا اے آئی نے بہت زیادہ کام آسان کیا ہوا ہے تو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم programming کو کرتے کرتے ساتھ ساتھ اے آئی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں because chat gpt جیسی technologies آگئی ہیں بارٹ جیسی technologies آگئی ہیں کچھ custom maps بھی آگئی ہیں تو ہم ان کا بھی استعمال کر کے دیکھیں گے تو یہ جو آپ دیکھیں کہ آمیر ہمارے پاس print ہو گیا اگر میں اس کو let's suppose 4 کر دیتا ہوں تو obviously ہمارے پاس ارہم کی value print ہو جائے گی اور یاد رہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک quiz کا بھی way دینے والا ہوں کہ آپ اپنی knowledge کو کیسے self test کر سکتے ہو using the help of AI تو آپ اس ویڈیو میں end تک چلیے گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ value مل سکے اور یار آپ لوگ videos کو like نہیں کرتے i am not sure why but like کرنے سے comment کرنے سے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور مجھے بھی motivation ملتی ہے کہ یار کوئی دیکھ بھی رائے videos otherwise پھر یار مزا نہیں آتا نا سمجھا کریں so یہ آپ کے پاس یہاں پر ارہم جو ہے وہ میں نے یہاں پر print کروا دیا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ values کو access کیسے کرنا ہے values کو get کیسے کرنا ہے so اب ہم دیکھتے ہیں کہ values کو آپ نے override کیسے کرنا ہے so for example اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو افضل ہے یہاں پر میں کوئی اور name store کروانا جاتا ہوں افضل کی جگہ so بڑی اسان ہے اب اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ ہے وہ سمجھ لیں again آپ کو indexes کی سمجھ آگئی کہ zero based index is zero one two three four تو اب آپ overwriting بھی بڑی اسانی سے کر سکتے ہیں students square brackets اسی طرح سے یہ square brackets put کی ہیں یہاں پر ہم اس value کا index put کریں گے جس value کو ہم نے override کروانا ہے so یہاں پر جو value ہے وہ ہے ہمارے پاس three because zero one two and three so three کے equal to ہم put کر دیں گے یہاں پر let's suppose یہاں پر میں ہسنین put کر دیتا ہوں so یہ ہمارے پاس value جو ہے ہم نے override کروا دی ہے اب ہمارے پاس list کے اندر یہ افضل جو ہے value store نہیں ہوگی اب ہمارے پاس یہاں پر افضل کو replace کر دیا ہے ہسنین نے so یہاں پر ہم values کو print کروا کے بھی verify کرتے رہتے ہیں کہ کیا ایسا ہے بھی یا نہیں مطلب صحیح کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں تو practice آپ بھی کریں جو ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو practice نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا learning نہیں ہوگی so میں اس وجہ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کر چلنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی practice ضرور کرنی ہے اب اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو اپنے ai کے ساتھ practice کرنا ہے تو کس طرح سے لے کر چلنا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ میں نے یہ application already میں نے links میں share کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے جا کر یہاں پر questions کر سکتے ہیں so for example give me five mcqs mcqs on the topic of list in dart تو یہ میں نے simple سا question کیا ہے کہ بھائی مجھے پانچ mcqs دو کے list کیسے کام کرتی ہیں تو یہ مجھے list کے related mcqs دے دے گا جس کو آپ solve کریں گے جس کو آپ solve کرنے سے اپنے آپ کی knowledge جو ہے وہ test کر سکتے ہیں so یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ گیا گیا ہے what is what is a list in dart a type of container that holds an ordered collection of elements how do you create an empty list in dart empty list کا پوچھا گیا ہے how do you add an element at the end of the list in dart how do you access the first element of the dart first element کا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر تو answer مل گیا مگر end والا کیسے کریں گے یہ بھی ہم دیکھیں گے what is the difference between a fixed length list and growable list یہ بھی ہم دیکھیں گے so یہ آپ لوگ اپنی knowledge test ai کے مدد سے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کو questions کریں اگر کوئی topic آپ کو سمجھ نہیں آتا کوئی syntax سمجھ نہیں آتا تو وہ بھی آپ paste کر سکتے ہیں so for example اگر میں یہ والا code copy کرتا ہوں یہاں پر جا کر میں paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد میں اس سے یہ پوچھ سکتا ہوں explain the code at line at the second at the third last line ٹھیک ہے یہ میں نے اس سے simple سا question پوچھا ہے کہ بھائی صاحب مجھے نہ یہ third last پر جو line ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ اس کو مجھے explain کرو یہ دیکھیں مجھے ساتھ ساتھ explain کر رہا ہے in this code you provided student three equal to hasnan updates the fourth element of the student here is the step by step back breakdown of the code یہ breakdown بھی کر کے دے رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنا useful ہے آپ لوگوں نے جانا ہے description میں اس application کو download کرنا ہے because اگر آپ لوگ coding کرنا چاہتے ہیں تو یہ application آپ کو بہت زیادہ help کرنے والی ہے اگر آپ code بھی print کروانا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو so for example show me an example of a list in dart تو میں اگر یہ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ list کی ایک بالکل code کے ساتھ جو ہے نا example بھی print کروا کے دے گا اسے دیکھیں یہ ہمارے پاس code بھی دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ code اس طرح سے آپ اس کا لکھ سکتے ہو اور جا کر آپ اس کو copy paste بھی کر سکتے ہو اور بہت ساری example اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ai آ گیا ہے اس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے learning کرنی ہے پھر ہم نے اس سے earning کرنی ہے ہم بہت سارا کام اس سے automate کریں گے اچھا so یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا پھر ہم next دیکھتے ہیں کہ اگر let's وہی والی بات کہ اگر ہم نے last element جو ہے نا اس کا access کرنا ہے تو کیسے کریں گے so let's suppose ہم dynamically کرنا چاہتے ہیں ابھی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ student 4 جو ہے نا last student ہی آ رہا ہے مگر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے so وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم میں print value print function میں directly لکھ رہا ہوں confuse نہیں ہونا آپ نے students اور یہاں پر ہم last جو ہے نا وہ index دینا چاہتے ہیں but ہم last dynamically calculate کرنا چاہتے ہیں because what if i add another element what if i add another element let's suppose شجیل اب جو فورت والا ہے نا یہاں پر یہ جو یہ والا جو element ہے یہ کیا ہوگا اب ارہم ہی دکھائے گا but the problem is okay so first of all we need to commit comment this یہاں remove کر دیتے ہیں یا comment کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم run کرتے ہیں یہ ارد اسی کا آ رہا تھا line number 18 کا اب دیکھیں اب بھی بھی ہمارے پاس یہ فورت والا تو ارہم ہی دکھائے گا تو ہمیں run time پر dynamically جو ہے نا value get کرنی پڑے گی تو میں یہاں پر یہ کر سکتا ہوں students dot length اگر میں کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا کہ ہر دفعہ یہ last value کو ہی کرے گا get because ابھی اس دفعہ ہمارے پاس یہ شجیل print کرے گا okay uncut error okay so this is very important because lists are zero paste indexes تو ہمیں minus one کرنا پڑے گا negative one ہمیں کرنا پڑے گا پھر ہمارے پاس جا کر یہ صحیح سے calculate کرے گا شجیل دے گا اس دفعہ یہ output اور اگر میں اس کو ایسے کرتا ہوں let's suppose اس کی value جو ہے وہ یہ کر دیتا ہوں last پہ تو اس دفعہ again وہ مجھے مبین ہی output کرے گا because یہ اس کی value run time پہ dynamically calculate کر رہا ہے this is good اب ہم value کو override کرنا بھی سیکھ گیا last value کو بھی سیکھ لیا اب ہم constant یا growable والی example کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے new student add کرنا ہے اس میں ہم ایسا نہیں کرنا جاتے کہ ہم manually جا کر add کریں ہم ہمارے پاس functions موجود ہیں for example students.add اگر میں کرتا ہوں تو میں نیا element add کر سکتا ہوں اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں let's suppose حامید ٹھیک ہے تو یہ میں نے نیا student add کر دیا ہے اب میرے پاس دوبارہ سے جو length ہے وہ اگر میں نے calculate دیکھنی ہے values print کروانی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کہ یہ change ہو چکی ہوں گی because end پہ حامید آ چکا ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس remove کا function ہے delete کا بھی function remove کا function ہے update کا بھی function موجود ہے آپ یہاں پر indexes بھی دے سکتے ہیں so this is how it all works ابھی اور بھی بہت ساری examples ہیں next lecture میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو list ہیں ان کو combine کیسے کرنا ہے بلکہ اسی میں دیکھ لیتے ہیں next میں ہم نے کیوں دانا spread out operator بھی ہمارے پاس exist کرتا ہے spread out operator کیا کرتا ہے اگر آپ نے دو list کو join کرنا ہے تو کیسے کریں گے so میں ایک اور list بناتا ہوں list string اور اس میں کہتا ہوں student students to is equal to اور یہاں پر ہم کہتے ہیں ندیم files ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو نئے students میں ہم نے اس list کے اندر add کی ہیں تو اس کو کیسے deal کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ student جو original list تھی اور students کی جو وہ نئے list ہے ان دونوں کو combine کر دیا رہا ہے تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے spread out operator سے ہم کر سکتے ہیں ویسے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں multiple طریقے ہیں اس کو joined list اس کو کہہ سکتے ہیں یا ہم all students بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کو join کرنا ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں مگر ہم یہ spread out operator use کر کے اس دفعہ دیکھنے والے ہیں students ڈار 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 تو اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہم پرنٹ کریں گے اگر all students all students all students تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کی value ہے وہ سب ہی students کے ساتھ مل کر آجائے گی آجائے گی which is nice because یہاں پر دیکھیں یہ scroll bar آگیا ہے ہاں میں ندیم فائز یہ بھی add ہو گیا ہے so this is really really cool ہم دو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم list کیسے بناتے ہیں list کیوں exist کرتی ہیں values کو کیسے access کیا رہتا ہے override کیسے کیا رہتا ہے last element کو کیسے access کرنا ہے ہمارے پاس functions different موجود ہیں ہم دو list کو join کیسے کر سکتے ہیں using spread out operator تو i hope that یہ lecture آپ لوگوں کے لیے بہت beneficial رہا ہوگا دوستوں دوستوں کے ساتھ share کریں جن لوگوں نے programming start کرنی ہے ان کو کہیں کہ آجائیں اس playlist میں آجائیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ application ضرور ڈاؤنلوڈ کریں google play پہ app store پہ اور website پہ بھی آ جائے گی تو دونوں links جو ہیں نا وہ میں نے description میں ایڈ کیے ہیں تو تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں ہم ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر اور جس میں ہم اور بھی مزے مزے کے topics جو ہیں وہ سیکھیں گے اللہ حافظ